گنڈولا پہنچ چکا ہے اب ہم اس میں بیٹھیں گے سو ٹکٹس لے لیے ہم نے کاؤنٹر سے اب آج ہم آپ کو جمہو کے کیبل کار یعنی کی جمہو کے گنڈولا کی سیر کروائیں گے ویسے تو آپ نے پیلگام کے گنڈولا کی سیل کی ہوگی لیکن یہ جمہو کا ہے اور اس کی سیر کرنے جا رہے ہیں سو بیٹھ جانا ہے اب ہمیں بیٹھ جائیں چلتے چلتے میں بیٹھنا ہے نا تو آ جائیں کیمروین صاحب آپ بھی آ جائیں بیٹھ جائیں جی آپ بھی کیا بات ہے اس کا کچھ سواد ہی الگ ہے اب ہم یہاں سے سیدھا سامنے جائیں گے اور آپ کو سامنے کا سارا ویو ہے جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کریں گے آج ہم آپ کو جمہو کے گنڈولا کی سیر کروائیں گے یہ دو ٹکٹس میں نے لیے ہیں فائف ہینڈڈ روپیز کی اور یہ سامنے سے گنڈولا آ رہا ہے جمہو کا گنڈولا یعنی کی جیسے گلمرک کا گنڈولا ہوتا ہے ایسے جمہو کا گنڈولا کیبل کار اور دو ٹکٹس ہم نے فائنلی اس کی لے لی ہیں اور اب یہ کیبل کار میں ہم یہاں سے بیٹھ کر سامنے جائیں گے اور وہاں سے واپس آئیں گے تو آج ہم آپ کو جمہو کے گنڈولا کی سیر کروائیں گے ویسے گنڈولا تو آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سامنے سے آ رہا ہے اب چلیے ہم اس میں بیٹھتے ہیں اور آپ کو جمہو کے گنڈولا کی سیر کرواتے ہیں یہ باغے بہو کا علاقہ ہے یہاں سے ہم جب سامنے جائیں گے تو آپ کو پورے جمہو کا ویو دکھائیں گے جس میں کی جمہو تاوی کے ساتھ ست باقی جمہو کا شاعر پورا دکھائی دے گا فائنلی گنڈولا ہمارے بہت قریب پہنچ چکا ہے بہت کلوز ہے ٹکٹس ہم نے کاؤنٹر سے لے لی ہیں 500 روپیز کی ہمیں دو ٹکٹس ملی ہیں 250 روپیز پر پرسن ایک میں اور ایک میرے ویڈیو جانلیسٹ ہیں سو ویل فائنلی گنڈولا بہت قریب ہے تو ہم اس میں بیٹھیں گے اور ہم اس کی سیر کرنے جائیں گے ہم اس وقت گنڈولا میں ہیں اور جمہو کا گنڈولا یعنی جمہو کا کیبل کار ویسے گلمرک کا گنڈولا تو آپ نے دیکھا بھی ہے سنا بھی ہوگا اور سیر بھی کی ہوگی لیکن یہ جمہو کا گنڈولا ہے سامنے آپ پل دیکھ سکتے ہیں اور جمہو کا لوکل سائٹ سین آپ کو بہت خوبصورت یہاں سے کرنے کو ملے گا کافی زیادہ خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملے گا تو یہ جمہو کا گنڈولا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی انچائی پہ ہے سامنے ہمارا پوائنٹ ہے سامنے ہم پہنچیں گے تو وہاں پہ جا کر ہم جو ہیں وہ رکیں گے اور ویل آپ اس سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کافی انچائی پہ ہے کافی زیادہ گبرات مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ ایک ڈوینچر ہے میرے لیے بھی اور گلمرک کے گنڈولے میں تو خیر ہم بیٹھے ہیں لیکن یہ جمہو کا گنڈولا ہے تو اپنے جمہو کی بھی بیوٹی کو جو ہے وہ ایکسپلور کرنا چاہیے پبلک کو دکھانا چاہیے تو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں آج جمہو کا گنڈولا میں کہوں گا تھوڑا باہر دکھائیں یہاں سے یہ لمحے یہ لمحے کیچ ہونے چاہیے سارے کے سارے کیمرہ میں آپ سامنے طوی کا پل دیکھ سکتے ہیں آپ بریج دیکھ سکتے ہیں اور سامنے ریلوے والا پل بھی ہے آپ یہ نیچے سے جو روڑ جا رہا آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں سامنے طوی کا پورا خوبصورت ویو ہے اور سامنے گوجر نگر کا علاقہ ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں مبارک منڈی کی جو پرانی قدیم عمارت ہے وہ بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی یہاں سے گھر کی دہلی سے نکلتے ہوئی انسان تاب گنگا ہو جاتا ہے جب اسے انگلی زبان کا علم نہ ہو یہ محسوس کرتے ہوئے خادم ظہر اور اس کے ساتھیوں نے انگلیش بوسٹر نامی وہ کتاب ترتیب دی جسے آپ کے شگوپے کلیل وقت میں انگلی زبان سیکھ سکتے ہیں اس کتاب میں تجربہ کر جوانوں نے انگلی زبان کے وہ تمام اصول درشکے جن کو پڑھ کر ہمارے بچوں کے اندر انگلی زبان کا فہم مضبوط ہوگا کتاب میں اردو کے علاوہ کشمیری ترجمہ بھی موجود ہے سکرین پر موجود نمبر سے رابطہ کر کے کتاب حاصل کی اچھا پلس آپ یہاں سے اگر آپ اترائی کی بات کریں تو کافی زیادہ اترائی ہے جناب یہاں پہ اور دیکھئے یہاں سے ابھی گنولا سیدھا ہمیں سامنے لے کے جائے گا اور وہاں سے ہمارا ٹان واپس ہوگا اور وہاں سے گھوم کر ہم واپس پہ جو ہے وہ یہاں پہ پہنچیں گے جمہو کشمیری ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اور جمہو کشمیری سٹیٹ کیبل کارپریشن لیمٹیڈ کی جانب سے ایک بہترین انیشیٹیو لیا گیا ہے گنڈولا مہیم کو جاری کیا گیا ہے اور اس سے جمہو کے عام شہریوں کو جو ہے وہ کافی زیادہ رہات ملی ہے جو لوگ گلمرک میں جا کے گنڈولا میں سفر کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو اب جمہو کے اندر ہی جو ہے وہ گنڈولا ملے گا اور باغے بہو سے لے کے سامنے والا جو پوائنٹ ہے یہاں تک آپ کو پورا سفر کرنے کا ایک اپنا الگ نظارہ لطف ملے گا یہ ہمارا ایکزٹ پوائنٹ تھا جہاں پر ہم پہنچے ہیں اور اب یہاں سے پھر ہماری واپسی ہوگی سیم ہماری پہلی لوکیشن پہ تو لوکیشن سامنے ہے ہماری بہت خوبصورت لوکیشن ہم اترے نہیں گنڈولا سے کیونکہ کافی گبرات محسوس ہو رہی تھی تو ہم نے یہ سوچا کہ بہتر ہے کہ ہم وہاں پہ پہنچ جائیں کیونکہ در لگ رہا ہے لیٹرلی مجھے خود بھی کافی زیادہ انچائی ہے اب یہاں سے وہاں تک کا جو سفر ہے یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ مہربان بڑے اچھے سے وہاں تک پہنچا دے دوبارہ کبھی نہیں ہوں گا میں گنڈولا میں مجھے در لگ رہا ہے جو سیدھی سی بات ہے ایون دو کی میرے جو کیمرو میں آصف ہے وہاں بھی کافی زیادہ گبرات محسوس کر رہے ہیں ہم دونوں بہت ڈر رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہم لوگوں نے ہمت پکڑی ہوئی ہے تو میں آج اپنے کیمرو میں سے پوچھوں گا بیک دے کیمرو پوچھے آصف بھائی کیسا محسوس کر رہے ہو بہت اچھا بہت زبردست لگ رہا ہے مجھے تو ڈار نہیں لگ رہا ہے ڈار آپ کو لگ رہا ہے اور مجھے یہ بتاؤ کی مزہ کیسا ایکسپیرینس کیسا ہے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اگر گر کے نیچے تو یار پھر تو بہت برا ہوگا یہ میرے ساتھ میرے کیمرو میں نے ہم دونوں نے ہی باتیں کی ہمارے ساتھ تو کوئی تیسرا تھا نہیں آج تو ہم دونوں انجوئے کر رہے ہیں آصف بھائی کیسا سامنے دکھانا ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت خوبصورت بریج ہے کتنا خوبصورت پیارا سا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جو آپ کو یہ دکھ رہا ہے یہ والا پوائنٹ بہت پیارا ہے بہت پیارا ہے خوبصورت مومنٹ ہم سب کے لئے تو فائنلی ہم نے اپنی ٹکٹ یہاں پہ کاؤنٹر پہ جمع کروائی ان لوگوں نے یہاں سے کچھ کٹ لیا باقی حصہ ہمیں دے دیا دو دو ٹکٹس ہماری تھی اب یہاں سے ہماری واپسی ہو رہی ہے گنڈولا میں مزہ آ رہا ہے ہم لوگوں اور مجھے لگتا ہے یہ رائٹ ہمارے لئے کافی زیادہ جو ہے وہ بہترین اور خوبصورت رائٹ رہی ہے ہم گوم کر آئے ہیں گنڈولا کا لطف لے کر آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گنڈولا جو ہے اس سے ہم اتر چکے ہیں اس گنڈولا سے ہم نیچے اترے ہیں اور یہ ہے جمع کا لوکل کیبل کار جمع کا گنڈولا اور دیکھیں کیسے اوپن ہو رہا ہے اور آج آپ کو ہم نے جمع کا لوکل گنڈولا سے ملایا سائر کروائی ہم نے آپ کی اور خود بھی سائر کر کے آئے ہیں یہ آپ گنڈولا دیکھ سکتے ہیں یہ جمع کا لوکل گنڈولا لوکل کیبل کار اور اس گنڈولا میں آپ سب لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ رائٹ بھی کروائی اپنے ساتھ سب لوگوں کو دکھایا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر کس طریقے سب یہاں سے اس کی جو ہے وہ واپسی ہو رہی ہے یہ پھر اسی پوائنٹ پہ جائے گا جس پوائنٹ پہ ہم اس سے پہلے پہنچے ہیں تو ایک چھوٹی سی پیشکش ڈیلی تسکین پہ آمیر سوہیل کے ساتھ گنڈولا رائٹ کو لے کر آپ سب ناظرین کے لئے اللہ حافظ اللہ سب کا مہربان